عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو یہ قدرت کا قانون ہے اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو یا فقیر اس نے موت کو گلے لگانا ہوتا ہی ہے فرمان مصطفیٰ ہے جب انسان پر نظر کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ اتنا کمزور کیوں ہے تیری وسی زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزیز و دوست کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم تُو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لئے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روح دوح ہے جس سے لمبے سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تائی نہیں کیا تھا آج تُو ایسی قوم سے ملے گا آج سے پہلے تُو اس سے کبھی نہیں ملا آج تُجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا آج سے پہلے ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تُو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوشفختی ہے اور اگر اللہ تُجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابنِ آدم کل تک تُو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تُو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا آج تُو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تُو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا آج تُو اس کے اندر شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و آیال عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچوہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج تو یا جنت کے آلہ باغات کی طرف فیرہ جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کی کب ختم ہو جائے اور کس وقت کہاں سے موت آ جائے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں نیک عامال کریں اچھے کام کریں نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کر رہے ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں اچھے اچھے کام کریں اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین